سلام علیکم ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسائلم کے پروسیجر کے بارے میں اور اسائلم کا جو انٹرویو ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سب سے جو ہے امپورٹن حصہ ہوتا ہے جب آپ اسائلم انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ خود سے اپنی کہانی اسائلم آفیسر کو سمجھاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ انگلیش میں صحیح طرح نہیں سمجھا سکتے تو آپ کوئی اپنا انٹرپیٹر ساتھ لے کے آئیں کوئی اچھا انٹرپیٹر جو آپ کی زبان کو سمجھے اور جس کے ساتھ آپ کامفٹیبل ہوں اور جو صحیح سے آپ کی جو ہے ٹرانزلیشن کر سکے اسائلم آفیسر کے سامنے اسائلم آفیسر جو ہے خود سے کوئی انٹرپیٹر پروائیڈ نہیں کرتے جب آپ انٹرپیٹر لے کے جاتے ہیں وہ فون پہ جو ہے انٹرپیٹر کو فون کر لیتے ہیں اور وہ انٹرپیٹر اس کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کرتا رہے اور سنتا رہے کہ کیا جو ٹرانزلیشن کی جاری ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انٹرپیٹر کو آپ ساتھ لے کے آئیں کیونکہ یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی کہانی نہیں بتانی ہوتی جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جس ظلم کا آپ کو خطر ہے وہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ جو اسائلم آفیسر ہے نہ وہ آپ کی کلچر کو سمجھتا ہے نہ آپ کے مذہب کو سمجھتا ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کو اس وقت سمجھانی پڑیں گی کہ کیوں آپ خوافزاد ہیں اس لیے شروع سے لے کر آخر تک بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے وکیل کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے جو کاغذات سمیٹ کریں اس میں ساری آپ کی کہانی اور آپ کی مشکلیں صحیح طریقے سے سمجھائی جائیں اور آپ کو پرپیر کیا جائے انٹرویو کے لیے تاکہ آپ صحیح طریقے سے بیان کر سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے یہی ایک سب سے اچھا موقع ہے آپ کے پاس تاکہ آپ کو اسائلم مل سکے کیونکہ اسائلم آفیسر کے سامنے آپ بہتر طور سے اپنا کیس جو ہے جیت سکتے ہیں اس کے بجائے کہ بعد میں آپ کا کیس امیگریشن جج کے سامنے جائیں اور تب آپ کو جو ہے اپنا کیس پروف کرنا پڑے جب آپ امیگریشن جج کے سامنے بھی جائیں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کو مزید ایک موقع ملے گا کہ آپ اپنے کیس کو پروف کریں جب آپ جج کے سامنے جائیں گے جب جج دوبارہ سے سارا آپ کا اسائلم کا کیس ریویو کرے گا اور دیسیزن بنائے گا تب آپ کو موقع ملے گا تاکہ آپ مختلف ریلیف کے لیے بھی اپلائے کریں جیسے withholding of removal withholding of removal کا جو standard ہے وہ اسائلم سے تھوڑا کام ہے ذرا آسان ہے لیکن اس میں benefits کام ہوتے ہیں اس میں آپ کو green card نہیں ملتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو ادھر رہنے کی اجازت مل جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہے جب آپ امیگریشن جج کے سامنے جاتے ہیں آپ مختلف ریلیف مانگ سکتے ہیں تاکہ آپ امریکہ میں رہ سکیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ جج کے سامنے جاتے ہیں تو ذرا زیادہ مشکل پیش آ جاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسائلم کے لیے تیار ہو کے جائیں اور اسائلم آفسر کے سامنے ایسے تیار ہو کے جائیں کہ آپ کو approval مل سکے اس لیے میں یہ recommend کروں گی کہ اگر آپ mentally prepared ہیں اسائلم آفسر کے سامنے جا کے اپنی پوری کہانی بیان کر کے اور approve کرنے کے لیے جب آپ تیار ہوتے ہیں صرف تب ہی آپ اسائلم کے لیے apply کریں کیونکہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو جو ہے آپ کی situation بہت غلط طرف بھی جا سکتی ہے آپ کو mentally prepared ہونا پڑے گا کہ اگر مجھے اسائلم نہیں ملتا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس جانا پڑے تو اس لیے ان چیزوں کے لیے آپ کو mentally تیار ہونا پڑتا ہے اسائلم apply کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی اسائلم کی application ابھی چل رہی ہے یا آپ کو approval مل گیا اور آپ travel کرنا چاہتے ہیں تو آپ advance parole کے لیے apply کر سکتے ہیں اور آپ کو permission مل جاتی ہے travel کرنے کی اس میں آپ کو detail کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کتنی دیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو permission مل جاتی ہے travel کرنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی جاؤں کہ اگر آپ اسائلم کے لیے apply کر رہے ہیں for example آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے آپ ہیں اور آپ وہاں پہ واپس نہیں جا سکتے آپ کو اسائلم چاہیے آپ travel document لے کے بنگلہ دیش واپس نہیں جا سکتے کیونکہ پھر آپ کی ساری اسائلم کی application خراب ہو جائے گی اور deny ہو جائے گی تو اسی طرح جیسے نوکری کی وجہ سے آپ کو کہیں Canada وغیرہ جانا ہے تو آپ کو travel document مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں بتاتی چلوں کہ جب آپ کی approval ہو جاتی ہے اور ایک سال کے بعد آپ green card بھی apply کر لیتے ہیں green card apply کر جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ دوبارہ travel کرنا چاہتے ہیں اب پھر بھی جو ہے میں نہیں recommend کروں گی کہ جس ملک سے آپ نے اسائلم apply کیا اس ملک آپ واپس جائیں کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے airport پہ ہو سکتا ہے کہ جو officer آپ کی details چیک کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کو green card کس basis سے مل ہے اور اگر وہ دیکھیں کہ اسائلم کے base پہ آپ کو green card مل ہے اور جس ملک سے آپ نے کہا ہے آپ کو اسائلم چاہیے آپ ادھر ہی واپس جا رہے ہیں تو آپ کو اسی وقت detain کیا جا سکتا ہے اسے یہ بھی ذین میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو green card مل گیا اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جو ہے دوبارہ ادھر جا سکتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ایک جگہ سے خطر ہے تو پھر آپ اس جگہ نہیں جا سکتے جتنی دیر تک آپ کا green card ہے جب آپ citizen ہو جاتے ہیں تو تب کوئی آپ کی ایسے چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو تب آپ جا سکتے ہیں legally ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں travel کے لحاظ سے اگر آپ travel کرنا جاتے ہیں اور آپ کی ابھی اسائلم application pending ہے یا پھر آپ کو اسائلم کی approval مل گیا تو آپ جو ہے advance parole کے لیے apply کر سکتے ہیں advance parole جب آپ apply کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے اور کتنی دیر کے لیے جانا ہے اور آپ کو permission مل جاتی ہے اس ملک travel کرنے کے لیے لیکن جس ملک سے آپ کو ظاہری بات ہے جہاں سے آپ نے اسائلم apply کیا ہے وہاں پہ تو نہیں آپ travel کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو green card مل جاتا ہے تب بھی نہیں آپ اس جگہ travel کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ واپس آتے ہیں اور آپ کی اگر جو custom office رہے چیکنگ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے کہاں سے اسائلم apply کیا ہے کس وجہ سے اور کس جگہ جو ہے آپ نے کہا ہے آپ کو خطر ہے آپ ظاہری بات ہے اس جگہ سے اگر travel کر کے آ رہے ہوں گے تو آپ کو detain کر لیا جائے گا کیونکہ آپ نے غلط جو ہے فائل کی application اگر آپ کو کہیں travel کرنے کی ضرورت ہے جیسے for example نوکری کی وجہ سے آپ کو کھانے رہے یا کسی اور ملک جو آپ کو جانا ہے تو آپ اسائلم کے جتنی دیر آپ کی اسائلم کی parole کیلئے apply کر سکتے ہیں اور اس application میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کب سے کب تک جانا ہے تو آپ کو permission مل جاتی ہے ملک سے باہر travel کرنے کی ناظرین اگر اسائلم یا travel یا کسی بھی سوال کا جو ہے آپ جواب جائیں آپ ہمیں email کر سکتے ہیں details آپ کی screen پر موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گی خدا حافظ ملیں گے اگلے ہفتے اسی time پر اسی channel پر دیکھتے رہیے لگا ماترز ویدیر امین